دنیا کے سامنے بھارتی جھوٹ پھر بے نگاپ غیر ملکی سفیروں نے بھارت کا کنٹرول لائن پر مبینہ کیمپوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ مسترد کر دیا کئی سفارت کاروں اور غیر ملکی میڈیا کا کنٹرول لائن کا دورات جینی سفیر کا کہنا ہے کہ ہم نے کوئی دہشتگرد کیمپ نہیں دیکھا کنٹرول لائن پر عام شہری بھارتی فائرنگ سے متاثر ہو رہے ہیں مسئلہ کشمیر پورامن طور پر حل ہونا جاہیے ملائشیا کے ڈپٹی ہائی کمیشنر اور بوسنیا کے سفیر نے بھی پاکستان کے موقع کی تائید کی بابا کرونا نگ کے پانسو پچاس میں جنم دن پر پاکستان اور بھارت کرتار پور راہداری پر دستخطوں کے لیے تیار تاریخ پر اتفاق ہو گیا کرتار پور راہداری کھولنے کے لیے متفقہ معاہدے پر کل دستخط کیے جانے کا امکان تقریب کرتار پور زیرو پوائنٹ پر ہوگی پاکستان اور بھارت کے مقرر کردہ فوکل پرسن معاہدوں پر دستخط کریں گے ازادی مارچ رکوانے کا مشن مذاقراتی کمیٹی کا ایوانے صدر میں سیشن کمیٹی نے وزیراعظم کے استیفے اور انتخابات کروانے کے مطالبے کو مسترد کر دیا کمیٹی ارکان کو اپوزیشن سے انفراتی رابطوں کا ٹاسک دے دیا گیا ادھر اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا حکومتی کمیٹی سے الگ الگ مذاقرات کرنے سے انکار ازادی مارچ رکوانے کے لیے وفاق اور تینوں صوبوں کی تیاریاں پنجاب حکومت چوبیس اکتوبر سے کریک ڈاؤن شروع کرے گی اسلام آباد کے نادرہ اور سرینہ چوک کنٹینرز رہ کر بند سواپی انٹرچینج اور پشاور میں جیٹی روڈ پر کنٹینرز پرچا دیے گئے بلوچستان حکومت کا بھی ازادی مارچ روکنے کا اعلان شام میں دوبارہ لڑائی کا خطرہ ٹل گیا ترکی کا شمال مشرقی علاقوں میں دوبارہ فوجی آپریشن شروع نہ کرنے کا فیصلہ امریکہ کی ترک حکام کو مجوزہ سیفزون سے کرد جنگجوہوں کے مکمل انخلاقی یقین دہانیر روس اور ترکی کا بھی سیفزون میں مشترکہ گشت کرنے کا اعلان مدر ترک صدر سے ملاقات کے بعد پیوٹن کا شامی حمن سب کو فون شارل اسد کو شام سے متعلق فیصلوں سے اگاہ کیا گیا کندوز میں طالبان جنگجوہوں کا پولیس چیک پوسٹ پر حملہ فائرنگ سے سولہ افراد حلاق متعدد زخمی حملہ آور جاتے ہوئے پولیس اہلکاروں کا صلاحہ بھی ساتھ لے گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمنٹ داول گٹو آج تھرپار کر اسلام کورٹ بائی پاس پر جلسے سے خطاب کریں گے جلسے کے لیے ایک سو چالیس فٹ کیوڑا اور سولہ فٹونچا سٹیج سجا دیا گیا پچاس ہزار کرسیاں بھی لگ گئی جلسے میں شرکت کے لیے مختلف تحصیلوں میں کافلوں کی تیاریاں جاری ہیں رپورٹ عبدالباد صدرند خانپور مہر کے نواہی گاؤں پیربخش ملک میں اچانک خوفناک آگ بڑک اٹھی متعدد کر جل کر راک متاثرہ لوگوں کا حکومتے وقت سے مالی امداد کی اپیل پسرور اسسسٹنٹ کمیشنر طیب علی طاہر کی مرزا وسیم کے دھیر پر عوام مسائل پر شہریوں سے ایک آرنر میٹنگ شہریوں نے میٹنگ کے درائن مسائل کے امبار لگا دیئے اسسسٹنٹ کمیشنر نے عوام مسائل سننے کے بعد کئی مسائل فوری حل کرنے کا حکم دیا شہریوں کا کہنا تھا کہ شہری گندہ بانی پینے پر مجبور ہیں سفائی کے ناقص انتظام ہونے کی وجہ سے گلیوں اور نالیوں میں گندہ بانی کھڑا ہے جس سے مختلف قسم کی بیماریاں پھیل رہی ہیں انہوں نے کہا حکومت کی طرف سے ترقیاتی کاموں کے لیے فانس نہیں آرہے اس لیے ہمیں پرشانی کا سامنا ہے مزید کہنا تھا سیورج کے نظام کے لیے پندرہ کروڑ روپے کی ضرورت ہے جیسے ہی حکومت کی طرف سے ہمیں فانس ملیں گے تو منصوبے پر کام شروع کر دیا جائے گا گھوٹکی جے یو آئی فضل الرحمن کی جانب سے ذاتی مارچ کے حوالے سے گھوٹکی میں ریلی نکالی گئی بیٹی آئی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی ریلی چننہ سٹاب سے ہوتی ہوئی شہر میں پریس کلپ تک پہنچی جے یو آئی رہنماؤں کا کہنا تھا دنیا دیکھے گی کہ عوام مولانا فضل الرحمن کے ساتھ ہے ازادی مارچ میں لاکھوں لوگ شرکت کریں گے سیلیکٹڈ وزیر اعظم اور ان کے غزرہ پکلاہٹ کا شکار ہیں ہم نے اپنی تیاریاں مکمل کی ہیں جے یو آئی کارگون دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں دیرہ ڈپٹی کمیشنر آسیہ گل کا کہنا ہے کہ پاری فیسوں کی وصولی پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں دالتے عزمہ کے فیصلے پر ہر صورت عمل درامت کرائیں گے تمام پرائیویٹ تعلیمی ادارے اپنی جسٹریشن فیس میں اضافے کے لیے سکول ایڈوکیشن بھارٹی سے منظوری حاصل کریں زائد فیسوں میں وصولی دو ماہ کے اندر فیسوں میں ایڈجیسمنٹ کیا جائے تیرہ سکول چار ہزار سے زائد فیس وصول کر رہے ہیں چنیوٹ ٹی پیو چنیوٹ سید حسنین حیدر کی ہدایت پر تھانا صدر پولیس کا جرائیم پیشن آسر کے اقلاف کاروائی پانچ ملزمان گرفتار کر کے نجائے رسلہ برامت کر لیا گیا ایسے چو صدر انسپیکٹر اجاز عمران نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاروائی کی ملزمان کے قبضہ سے ایک کلیشن کوپٹور پیٹر ایک پندوق ایک رائیفل برامت ہوئی مزید کاروائی جاری میانی میں سیسٹن کمیشنر واسقباس ہرل نے میانی کے مختلف مقامات کو چیک کیا کریانا سٹور سویٹ شاپس کو چیک کرنے کے بعد کئی دکانداروں کو جرمائنے آئیت کیے کچھ دکانداروں کو وارننگ سلک پٹرول پامس کو خلاف برزی کرنے پر تیس ہزار رفے تک جرمائنہ کیا بھاولپور کے نواحی علاقوں میں پرائمری اور الیمنٹری سکولوں کے سلانہ سپورٹ اے کے اختتامی تقریب گورنمنٹ صادق وومنٹ کالج یونیورسٹی بھاولپور کے مین گراؤنڈ میں منقد ہوئی جس کے صدارت ڈیمڈی ڈرسٹرک ایڈوکیشن آفیسر بھاولپور صدر مخترمہ رئیسہ عمر نے کی مقابلہ جات میں حسن قراد ناغخوانی اور تقریری مقابلے شامل تھے اس کے علاوہ اتھلیٹکس والیبال کرکٹ اور بیڈمنٹن کے مقابلے بھی کروائے گئے مہمانے خصوصی ڈرسٹرک ایڈوکیشن آفیسر بھاولپور خدیجہ مہجبی نے پوزیشن لینے والی طالبات میں نماز تقسیم کیے